بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں بات کریں گے لینوو لپٹاپ کے بارے میں یہ میرے پاس لینوو کا لپٹاپ ہے جس کا مارڈل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں و سیون ہنڈرڈ تھنگ پیڈ ہے لینوو کا اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بلیک سکرین کا ایشو ہے یہ دیکھ لیں آپ میں اس کا پاور آن کرتا ہوں اس کی پاور کی ہے پاور آن کرتا ہوں ادھر یہ لیٹیں آن ہو جاتی ہیں لیکن ڈسپلی پہ کچھ بھی نہیں آ رہا ہے بالکل کالا ڈسپلی ہے بلینگ ڈسپلی ہے تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے جو سب سے پہلے اس کا ایشو ہے اگر ریم آپ کا خراب ہو کرپٹ ہو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ہارڈ ڈرائو کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ آ سکتا ہے اور بائیو سٹ اپ جو ہے اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ آ سکتا ہے اور جو فائنل ہے اس کی گرافک آئی سی جو ہیں گرافک چپ اس کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے تو گرافک چپ کے لیے تو پھر وہ چینج ہی کرنی پڑتی ہے یا کوئی کوئی اس کو ریبول کرتا ہے ہٹ اپ کر کے پھر دوبارہ لگا کے اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ پرمننٹ سلوشن نہیں ہے اگر گرافک آئی سی کا ایشو ہے تو بہتر یہ ہی ہے کہ وہ تبدیل کی جائے تو ہم پہلے جو ہمارے یہ چار میتھڑ ہیں ان کو خود ٹرائی کریں گے اپنے گھر پہ اگر آپ کے پاس بھی ایسا کوئی لپٹ آف ہے کوئی بھی مارڈل ہو چاہے لینو کا ہو برینڈ یا چاہے ایچ پی کا ہو ایسر کا ہو کوئی بھی ہو تو یہ مسئلے زیادہ تر آتے ہیں ریم کی وجہ سے ڈیمیج ہو جاتا ہے ریم سلاٹ یا ریم سٹک خراب ہو جاتی ہے یا ہارڈ رائو جو ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے بیٹری کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے تو یہ سارے سٹپ بھر سٹپ ٹرائی کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ کس چیز کی وجہ سے ہے اگر ان چار چیزوں کا ایشو ہے تو یہ آپ گھر پہ بھی بہ آسانی کر سکتے ہیں آپ کو ٹیکنیشن کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے تو سب سے پہلے ٹرائی کریں گے اس کے ریم کی ریم سٹک جو ہے وہ نکالیں گے نکال کے اس کو کلین کر کے دوبارہ ڈالیں گے یا ریم اس کا چینج کریں گے اس کے بعد نمبر ٹو پہ آئے گا ہارڈ ڈرائیو ہارڈ ڈرائیو اس کا نکال کے چینج کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ ان چار سٹپوں میں سے کسی ایک سٹپ پہ یہ صحیح ہو جائے گا تو بینہ وقت ضائع کیے دوستو چلیے شروع کرتے ہیں ایک سکرو ریور لے لیتے ہیں سٹار اس کے بعد میموری ریم جو ہے اس کے اندر لگے گئے ہیں تو یہ دو سکرو کھول لیتے ہیں ادھر دیکھ لیں ریم کا نشان بھی دیا ہوا ہے یہ ریم کے دو نشان دیئے ہوئے ہیں اور سکرو کی طرف ایرو بھی بنا ہوا ہے تو یہ کھول لیتے ہیں یہ اس کی ریم کا کور کھول گیا ہے یہ ریم سٹکیں ہیں اس کی ابھی ایک لے لیتے ہیں فلیٹ سکو ڈریور فلیٹ سکو ڈریور کی مدد سے یہ دیکھ لیں ادھر لاک لگے ہوئے اس کے دونوں سیڈوں میں ایک لاک یہ ہے اور ایک یہ ہے تو یہ لاک جو ہے اس کو سیڈ میں اسے تھوڑا کیچیں گے دوسرے کو بھی کیچیں گے سیڈ میں تو یہ اوپر آ جائے گا اس کا ریم یہ ایک ریم ہو گیا یہ بھی نکال دیا ابھی بسرے کو بھی نکال دیتے ہیں اس کو بیسی طرح سیڈ میں کھیچیں گے یہ لاک کو اس کو بھی نکال دیتے ہیں دونوں ریم نکال دیا اب ایک برش لے لیتے ہیں یہ ٹوٹپیس کا برش بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے اس سے اچھی طرح صفائی ہو جاتی ہے تو اس کے سلاٹ جو ہیں یہ صاف کر دیتے ہیں پہلی دونوں سلاٹ صاف کر دیں گے اس میں اگر کچھ ہو کچھرا مچھرا ڈسٹ وغیرہ وہاں نکل جائے گی کے بعد یہ سلاٹ یہ دیکھیں صفائی ہو گئے ہیں بھی یہ سٹک جو ہے میموری سٹک اس کو بھی صفائی کر لیتے ہیں پٹرول وغیرہ سے بھی آپ کر سکتے ہیں صفائی اس کی اس کے ساتھ اچھی طرح صاف ہو جاتے ہیں دونوں سیڈیں جو ہیں وہ صفائی کر لیتے ہیں اس کے یہ دیکھ لیں یہ پراپر کلین ہو چکی ہیں دونوں سیڈیں اب ان کو لگا دیتے ہیں لگانے کے ٹیم میں در دیکھیں یہ میموری سٹک جو ہے اس میں بھی کٹ دیا ہوا ہے جو ریم ہے اور یہ جو میموری سلاٹ ہیں اس میں بھی در کٹ دیا ہوا ہے تو لگانے کے ٹیم میں اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ یہ کٹ جو ہے بلکل اس کے برابر آجائیے دیکھیں یہ اندر کی طرف پش کر کے پھر نیچے کی طرف اس کو دبا دینا ہے دوسرا بھی سیم اسی طرح اس میں بھی کٹ دی ہوئی ہے تو اس میں جو کٹ دی ہوئی اس کا خیال کرنا ہے کہ اچھی طرح برابر بیٹھ جائیں لٹھا کے اچھی طرح نیچے اس کو پش کر دیتے ہیں ابھی یہ ایک سٹپ کا ہمارا کام ہے یہ ہو گئے اس کے اوپر کور لگا دیتے ہیں اور یہ سکرو جو ہے اس کے ٹیٹ کر دیں گے اس کو آن کر کے دیکھ لیتے ہیں ایک بار چارجر انسلٹ کر لیتے ہیں اس کا پاور آن کر دیں تو دوستو آپ نے دیکھا کہ ریم ہم نے صفائی کیے لیکن پھر بھی یہ ڈسپلی بلینک ہی آ رہا ہے کالا ڈسپلی ہے ابھی کیا کرتے ہیں کہ ایک سٹک نکالیں گے ایک کو چھوڑیں گے پھر اس کو آن کرتے ہیں پھر بھی اگر یہ بلیک آئے گا تو پھر وہ سٹک لگا کے دوسری باری نکال لیتے ہیں پھر بھی بلیک آئے گا تو فائنلی دونوں میموری سٹکیں نکال کے پھر اس کو آن کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ کنفرم ہو جائے کہ بلکل ریم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے چلیے نکال لیتے ہیں یہ کھول لیتے ہیں دوبارہ اب کوئی بھی ایک سٹک نکال دیتے ہیں اس کو آن کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھ لیں دوستو آپ نے دیکھ لیا مسئلہ تھا اس ریم میں یہ ریم جو ہے یہ خراب ہو چکا ہے اس لئے آگے ڈسپلے پہ بھی کچھ نہیں آرہا تھا یہ ریم نکالنے کی وجہ سے دیکھیں ہماری جو پرابلم تھی وہ سول ہو چکی ہے اور لپ ٹاپ جو ہے وہ آن ہو چکا ہے یہ دیکھ لیں زیادہ تر ایشو جو ہے فسٹ جو ہے آپ نے ریم چک کرنا ہے کیونکہ میرے ساتھ کئی بارے سے ہوا ہے کہ جب بھی میرے پاس لپ ٹاپ آتا ہے تو اس میں زیادہ ایشو ریم کا ہوتا ہے اس کے بعد اگر ریم کا مسئلہ نہ ہو کنفرم کرنے کے بعد پھر بیٹری نکال لیتے ہیں بیٹری نکال کے چارجر بھی ڈسکنیک کر لیتے ہیں اور پاور بٹن جو ہے اس کو تقریباً تھرٹی سیکنڈ تھرٹی ٹو فورٹی سیکنڈ اس کو ہول کر کے رکھتے ہیں اس کے بعد پھر بیٹری انسٹ کر کے چارجر لگا کے آن کرتے ہیں تو کئی لپ ٹاپ اس سے بھی ان کا مسئلہ حل ہو گیا کئی لپ ٹاپ ایسے آئے ہیں کہ یہ بلیک سکرین کی پرابلم جو ہے اس کی وجہ سے سول ہو چکی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کس وجہ سے آن نہیں ہو رہا تھا بلیک سکرین کا ایشو کس وجہ سے آ رہا تھا تو یہی چھوٹا سا کام تھا جو میں نے آپ کے سامنے گیا ہے مسئلہ اسی ریم میں تھا تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ خود اپنے گھر پہ بہسانی اپنا لپ ٹاپ جو ہے وہ صحیح کر پائیں گے اگر کوئی زیادہ ایشو نہیں ہے ایسی یا کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ خود کر سکتے ہیں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لئے ہیلفل ثابت ہوگی مزید ایسی ویڈیو کیلئے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس بکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ